بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل خیر خریہ سے ہوں گے میں ہوں عبد الرحمن صابر اور حاضر ہوں آپ کے سامنے ٹرسٹڈ آئٹم بینک کے پیپر نمبر سیون کے ساتھ تو دوستو ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پیپر مجھے ایزی لگتے ہیں میں وہاں پہ ایکسپلینیشنس نہیں دیتا جو کویسٹنز مجھے ایزی لگتے ہیں میں وہاں پہ ایکسپلینیشنس نہیں دیتا تو میں ان کو ایسے پڑھ دیتا ہوں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ اگر آپ صرف پڑھ نہیں ہے تو وہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ایکسپلینیشنس دیا کریں تو میں ایسے کوسکپ کرتا ہوں جو کہ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان پہ ایکسپلینیشنس کئی بار میں دے چکا ہوتا ہوں تو میں ان کو سکپ کر دیتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تمام کوئسٹنز پہ ایکسپلینیشنس دوں ابھی اس پیپر کے اندر تو آپ لوگوں کا یہ والا گلہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا پیپر تو ایکٹیوٹی بیسٹ کریکلم جو ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ہوا تھا پراغماتیزم سے پراغماتیزم تو پراغماتیزم کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ ایکٹیوٹی سے لرن کریں اس سے پہلے جو نیچنلیزم والی فلاسفی تھی نیچنلیزم والے جو تھے انہوں نے بچے کو میکسیمم فریڈم تو دی تھی کہ جیسے چاہے وہ کرے مثال کے طور پر جو اس کی ارلی ایئی تھی اس میں انہوں نے نیگیٹیو کالیفیکیشن کا نیگیٹیو جو ان کی ایڈوکیشن تھی اس کا کنسیپٹ دیا روسو والی لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہاں پہ صرف فریڈم ہی تھی فریڈم ہی فریڈم آپ یوں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف فریڈم تھی وہاں پہ ایکٹیوٹی تھی لیکن فوکس ایکٹیوٹی کو نہیں کیا گیا تھا تو جو فوکس ایکٹیوٹی کو کیا گیا ہے وہ پراغمٹیزم والی پہلی فلسفیہ جہاں پہ ایکٹیوٹی کو فوکس کیا ہے اور پراغمٹیزم کے متعلقہ یہاں پہ بندہ صرف ایک ہے وہ ہے جھون ڈیوی تو جھون ڈیوی ہی اس کا جواب ہے ٹھیک ہے ویسے پراغمٹیزم میں ایکسپونٹس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کل پیٹرک آتا ہے ویلیم چیمس آتا ہے چارلس ایسپیر سے اس کا فانڈر تھا کافی لوگ ہیں وہاں پہ تو ان سارے لوگوں میں سے صرف ایک بندے کا نام یہاں پہ ہے تو اس لئے میں اس کو ٹک کر رہا ہوں ابھی میں ایکسپونٹس تفصیل کے ساتھ دے رہا ہوں پھر پیپر لمبا ہو جانا ہے تو وہ پھر آپ پر انشنل لینا کہ پیپر کی اتنی بڑی ویڈیو ہے آگی تو فکس پروگرام جو تھا اس کے بارے میں یہ بات مشور ہے کہ یہ ایک اول کنسپٹ تھا پرانے زمانے میں یا شروع شروع میں جو کریکلم تھا اس کو فکس سمجھا جاتا تھا اسلام کا جو فکس کریکلم ہے اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ریجڈ ہے تو اسلام کا جو کریکلم ہے وہ ریجڈ جیسے یہ دوسرے مذہب والے اگر کہیں انگریز وغیرہ یا دوسرے لوگ کے اسلام ریجڈ ہے تو ریجڈی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جناب کوئی اس کا کریکلم اتنا برا ہے اس کا کریکلم جو ہے وہ زنگی کے ہر میدان کو زنگی کے ہر ایریا کو چھو رہا ہے تو اس لیے آج سے جو اسلام نے دے دی چیز اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے تو اس لیے ہم اسلام کا جب بھی کریکلم آئے گا بے کون سا جو ہے اسلام کے بارے میں ہم کریکلم ریکمنٹ کریں گے تو وہ ریجڈ آئے گا تو چونکہ یہ ہمارا فکسڈ ہو گیا تو یہ ہمارا اوڈ کنسیپٹ ہے آج سو چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کا کنسیپٹ ہے تو فکسڈ کریکلم والا جو کنسیپٹ ہے یہ آڈ کنسیپٹ ہے لیکن مجودہ جو کریکلم کا کنسیپٹ ہے وہ ہے کہ کریکلم جو ہے وہ فلیکسیبل ہو ٹھیک ہے سب سے جو اس کی عام جو ہے نا کریکلم کے خوبی وہ یہ ہے کہ کریکلم جو ہے وہ فلیکسیبل مجودہ دور کے اندر اور اس میں اگر نئے کوئی ڈیمانڈز آتی ہیں تو وہ چینجبل ہوتا ہے اس میں چینجز آ سکتی ہیں جو بھی آپ کی سوسائیٹی کی اندر ڈیمانڈز آگئی یا نہیں تو اس لحاظ سے آپ اپنے کریکلم کو چینج کر سکتے ہیں تو مجودہ جو کریکلم ہے پروگریسیوزم والا ریکنسٹکشنزم والا یا اسینشلزم والا اسینشلزم والا بھی چینجبل ہے ٹھیک ہے کہ اسینشلزم جو فلسفی ہے نا یہ کنٹینٹ ہے ٹیچر سینٹرڈ ہے پرینیلزم اور جو آپ کی ہے ایڈیلزم یہ صرف ٹیچر سینٹرڈ ہے اسینشلزم ایک ایسی فلسفی ہے جو کہ جوTwo when een تنیٹرز سینٹرڈ ہے اس کو آپ صرف ٹیچر سینٹرڈ نہیں کہہ سکتے ہیں صرف cunning سینٹرڈ نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی فلسفی ہے یہ لیکسیبل کریکلم رکھتی ہے جو بھی آپ کو اسینشل لگتا ہے جو بھی چیز آپ کو ضروری لگتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ پرین سے پہلے اڈاپٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ انیس سو بانوے میں آپ لوگوں کو ادھر پاکستان کے اندر یہ لگا کہ کمپیوٹر کا جو سبجیکٹ ہے یہ ایڈوکیشن کے اندر سے شامل کرنا چاہیے تو آپ نے فوراں اس کو شامل کر لیا تو کریکلم جو ہے فکسڈ ہے تو فکسڈ والا جو ہے یہ اول کنسیپٹ ہے مجودہ جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریکلم کا جو نظام ہے یہ فائنل نہیں ہے فکسڈ نہیں ہے ویلرنگ ہے ویلرنگ ٹھیک ہے ویلرنگ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ تھا دوسرا question question 3 the total process of designing implementing and evaluating a curriculum is کریکلم کا جو total process ہے اس کو design کرنے کا اس کو implement کرنے کا اور اس کو پھر evaluate کرنے کا کہ کریکلم جو ہے implement ہونے کے بعد مثلاً وہاں پہ پائلٹنگ ہوتی ہے کریکلم جب بنتا ہے نا وہاں پہ پائلٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو پائلٹنگ ہے اس وہاں پہ evaluation کی بات کر رہے ہیں design ہونے کے بعد implement ہو گیا اس کی پائلٹنگ ہوئی evaluation ہوئی اور اس کے بعد پاس ہو گیا یا fail ہوا جو بھی ہے تو یہ جو سارا process ہے جہاں پہ ساری چیزیں designing, implementing and evaluating تو یہ سارا process جو ہے یہ curriculum construction کے اندر سارا process designing, implementing and evaluating والا نہیں آسکتا کیونکہ وہ تو صرف construction ہو رہی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ construction میں design اور evaluation آسکتا ہے evaluation بھی نہیں آسکتی چلیں design آسکتا ہے curriculum design اس میں صرف design آسکتا ہے اور curriculum implementation میں صرف implementation آرہی ہے چلیں اس کے ساتھ ملا لیں آپ evaluation کو بھی تو آج آکے curriculum development والا option ایک ایسا option ہے کہ development کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم aims سے شروع کرتے ہیں aims کے بعد پھر ہمارا جناب جتنا بھی construction کا معاملہ ہے curriculum development کا معاملہ ہے وہ اس میں آتا ہے پھر evaluation آتی ہے designing آتا ہے پھر اس کے بعد implementation پھر evaluation and so on ساری چیزیں جو ہیں وہ curriculum development کے اندر آ جاتی ہے تو curriculum development والا یہ option اسی لیے زیادہ suitable ہے اور میں اس کو زیادہ pick کر رہا ہوں question 4 in the provinces of Pakistan textbook boards were established in تو textbook board جو تھے پاکستان کے اندر کب provinces کے اندر establish ہوئے تھے تو یہ establish ہوئے تھے 1962 کے اندر ٹھیک ہے جولائی کا مہینہ تھا 1962 کے اندر یہ establish ہوئے تھے اور ان کی منظوری یا کس policy کے اندر establish ہوئے تھے تو وہ policy ہے 1969 کی 1969 کی فضل الرمان کی پہلی تھی اور یہ جو policy تھی یہ آپ کی تھی اپنا نور خان کی ٹھیک ہے اس کو نور کمیشن بھی کہتے ہیں تو یہ جو policy ہے اس کے اندر 1969 کی policy کے اندر جو تھے یہ منظور ہوئے تھے اور ان کی implementation کا کام جو تھا وہ 1962 میں شروع ہوا تھا مطلب یوں سمجھیں کہ دو سال بعد ساٹھیک آٹھ اور باسٹھ question 5 in the educational literature of the Arabs which are the following stands for curriculum جو جو educational literature تا عرب والوں کا اس میں کریکلم کو کیا سمجھا جاتا تھا وہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ نصاب کہتے ہیں کریکلم کہتے ہیں اس لئے بس کہتے ہیں اس کے hierarchy wise جو بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں تو وہاں پہ وہ منحاج کہتے تھے یا منحج اس کو کہیں منحاج یا منحج یا منحج جیسے مرض یہ پڑھ لیں question 6 there are اب یہاں پہ اس نے چار option دیئے ہیں پہلے میں وہ کہتا ہے 4 elements of curriculum دوسرے میں 3 elements تیسرے میں وہ کہتا ہے 2 elements اور 5 elements تو یہ جو 5 elements 3 elements اور 2 elements یہ کوئی بھی کسی قسم کے اتنی elements کریکلم کے نہیں ہوتے کریکلم کے صرف اور صرف دو یہ جو اے پہ لکھا ہوا ہے کہ 4 elements 4 elements ہیں کریکلم کے اس کے علاوہ جو بھی تدادیں لکھی ہوئی ہیں 3 2 & 5 یہ ساری غلط ہیں یہ ہماری educational term کے اندر کہیں پہ بھی کریکلم کے اتنے جو elements وہ نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے پڑھے ہیں آج تک میں نے نہیں پڑھے next ہو سکتا ہے کوئی ایک ہاں میں نے ایک چیز پڑھی ہے میں نے ایک چیز پڑھی ہے وہ چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ جو teaching کا triangular process ہے میں نے وہ پڑھا وہ 3 ہے ٹھیک ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ 3 چیزیں یعنی کہ management کی جو types ہیں وہ 3 ہیں autocritic ہے اس کے بعد democratic ہے لیزل فیر ہے ٹھیک ہے 3 چیزیں میں نے domains 3 پڑھے ہیں cognitive, factive & psychomotor ٹھیک ہے میں نے education کی جو modes ہیں وہ 3 پڑھے ہیں formal, non-formal, informal میں نے curriculum کے جو objectives ہیں وہ میں نے 3 کبھی بھی نہیں پڑھے وہ 4 ہیں اب 4 وہ کون کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ curriculum ہے پھر آگے ہے کہ objectives ہیں ٹھیک ہے پھر آگے ہے methodology methodology کے اندر آپ کے اس کو آپ method of teaching بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد آتی ہے evaluation تو یہ ہیں آپ کے 4 elements of curriculum question number 7 important components of curriculum important components جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ اس نے یہاں پہ لکھ دی ہیں سارے objectives curricular یا اس کو آپ curriculum کہہ سکتے ہیں پھر آگے اس نے evaluation کو miss کر دیا ہے evaluation یہاں پہ ہونا چاہیے تھا objectives curriculum evaluation and methodology ویسے یہ option بھی غلط ہے اچھا ڈی بھلا دیکھتے ہیں وہ تھی اے میں کیا لکھتا ہے objectives curriculum objectives یہاں پہ اصل میں option کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اگر میں کہوں ہنڈرہ پرسنٹ کوئی ایک option ٹھیک ہے تو کوئی بھی option ٹھیک نہیں ہے لیکن option ٹھیک ہونے کے قریب ترین جو ہے وہ بی والا ہے اس میں ایک چیز miss ہے وہ کونسی ہے objectives curriculum کے بعد آنا چاہیے تھا جی methodology ایویلویشن والا option جو ہے وہ یہاں پہ missing ہے بی میں صرف ایویلویشن والا missing ہے باقی تین تو ہیں یہ قریب تری نمار option ہو سکتا ہے لیکن option یہ جو ٹھیک ہونا چاہیے وہ یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے question 8 which of the following plays an important role in fulfillment of curriculum تو جو ہے objectives objectives اوپر صرف لکھا ہوا ہے نیچے objectives and content لکھا ہوا ہے objectives content and methodology ہے نیچے objectives content methodology and evaluation تو یہاں پہ اس نے elements 4 اس نے سارے یہاں پہ دے دیا اور اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو چونکہ دوسرے میں وہ پہلے میں ایک چیز لے رہا ہے دوسرے میں وہ objective and content لے رہا ہے تیسرے میں اس نے پھر تین چیزیں objective content and methodology لیکن جو ڈی اپشن ہے اس میں اس نے سارے چیزیں لی ہیں تو یہ والا آپشن جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے question number 9 اور ترین امسان جا جو کہ جو سوشل نیڈز ہیں پرائمیرلی کنسائیڈرز ہیں ان کو فارم کیا جاتا ہے پھر آگے کہتا ہے کہ سوشل ویلیوز کو سامنے رکھ کے اوبجیکٹس بنایا جاتا ہے پھر آگے کہتا ہے کہ ناو ہاں نیو یہ لفظ ہے نیو امرجنگ سوشل نیڈز آر پریمیریلی کنسائیڈڈ پھر کہتا ہے کہ جو سوشل نیڈز نہیں ہیں ان کو بنیادی طور پر سامنے رکھا جاتا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ سوشل نیڈز جو ہیں پریمیریلی وہ بھی ان کو ہم کیونکہ ہمارے اوبجیکٹیوز ہی سوسائیٹی سے آتے ہیں تو یہ تو بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہی ہمارے کریکلم کے اوبجیکٹیوز ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہے پھر سوشل ویلیوز ہیں ہمارے جو سوشل اوبجیکٹیوز ہیں انہی ہی کا حصہ سوشل ویلیوز ہیں ایتھیکس اور ایس تھیکس ٹھیک ہے ساری چیزیں اس کے اندر آگئے گریلیوز کے اندر اوبجیکٹیوز بھی آگئے اور سوان ساری چیزیں آگئے نیو امرجنگ کیا ہے جو نیا نیا کنسیپٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے جو کریکلم ہے وہ ہمارا فائنل اور فیکسڈ اور فائنل نہیں ہونا چاہیے تو نیو چیزیں اگر آ رہی ہیں تو وہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے تو کیا ہے کہ مجودہ جو کریکلم ہے وہ ان ساری چیزوں کو لیتا ہے تو ہم جائیں گے آل آف دا اباؤ پر ٹھیک ہے اس کے بعد question 10 ہے the process of کریکلم is تو کہتا ہے کہ کریکلم کا جو پراسس ہے یہ کیا ہوتا ہے ڈائنامیک ہوتا ہے traditional ہوتا ہے not flexible ہوتا ہے not ڈائنامیک ہوتا ہے تو not ڈائنامیک اور not flexible ان دونوں کو آپ پہلے سب سے پہلے تو ان کو سائیڈ پر نکال لینا یہ تو ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ convergent thinking آپ کی ہونی چاہیے جب بھی آپ multiple choice questions کر رہے ہیں تو آپ کی convergent thinking ہونی چاہیے کہ مطلب specific point پہ آپ نے پہنچنا ہے آپ کا انصر صرف ایک ہے باقی سارے distractors ہیں ان کو آپ نے ان سے بچنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو distract کریں گے لیکن آپ نے ان سے بچنا ہے تو دیکھیں جو چیز جو چیز آپ کو رسے سے اٹھا رہی ہے آپ اس چیز کو پہلے کیوں نہیں اٹھاتے تو اس طریقہ یہ ہوتا ہے میں مجھے یہ دو والے اٹھا رہے تھے میں نے سب سے پہلے ان کو سائیڈ پر کر دیا not flexible not ڈائنامیک میں نے سائیڈ پر کر دیا میرے پاس باقی رہ گئے دو ڈائنامیک اور traditional اب traditional پہ دیکھیں صرف آپ کا essentialism والا جو curriculum میں نے یہ tradition سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا curriculum جو ہے وہ traditions پہ فوکس نہیں کرتا ڈائنامیک جو چیز ہے ڈائنامیک والا جو option ہے یہ سب سے بہترین مجھے لگ رہا ہے traditional ہے لیکن ڈائنامیک اگر میں لگاؤں تو اس کے اندر traditions بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے traditions آپ کی کیا ہے اس کے مطابق آپ مطلب ڈائنامیک اتنا آپ کا curriculum ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ڈیمارز traditions کو polish کرنا ہے یا traditions کو آپ نے inherit کرنا ہے یا ان کی transmission کرنی ہے and so on ان کو develop کرنا ہے تو وہ والا curriculum ڈائنامیک ہونا چاہیے آپ کا تب آپ کی یہ والا کام ہو سکے گا ٹھیک ہے تو ڈائنامیک ایسی چیز ہے اس کے اندر traditions آ رہی ہیں لیکن ڈائنامیک کے اندر not flexible نہیں آ رہا ڈائنامیک نہیں آ رہی ہے تو بالکل ہے نکمے قسم کے ڈسٹریکٹر ٹھیک ہے عمید ہے یہ question آپ کو سمجھا گئے ہوگا question 11 measurement is a dimension of وہ کہتا ہے کہ measurement جو ہے یہ ایک dimension ہے کس کی educational evaluation کی ہے learning کی ہے method of teaching کی ہے attitude کی ہے اب learning کی dimension ہے لیکن اس کا purpose اور ہوتا ہے ڈائریکٹلی یہ dimension learning لرننگ کی نہیں ہے evaluation اس کا purpose اور ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ learning میں آتی ہے کہ learning کو evaluate کرنا ٹھیک ہے measurement اس کو measure کرنا لیکن directly وہاں پہ involve نہیں ہوتی ہے method of teaching میں دیکھیں تو method of teaching کو measure کرنا directly نہیں ہوتا method of teaching کے اندر by purpose آپ use کر سکتے ہیں measure کر رہے ہیں آپ اپنے method of teaching کہ میرے method of teaching ٹھیک ہے بچوں کو سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی indirectly involvement ہے لیکن ڈائریکٹلی نہیں ہے attitude کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی ڈائریکٹلی measurement کا attitude کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو observe کر رہے ہیں اس کی measurement کر رہے ہیں تو لکٹس کے لیے وہ ٹھیک ہے وہ ہیک علاق مطلب indirectly لیکن یہ جو اپسین ہے آپ کے پاس educational evaluation یہ ایک ایسا براد آپ کے پاس option ہے کہ educational جو evaluation ہے اس کی ہی component ہے آپ کا measurement آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات ہو گئی کہ measurement کا جناب evaluation کا measurement component بن گیا جی بالکل ہے اگر میں کہوں کہ evaluation کا component test ہے evaluation کا component جناب measurement ہے evaluation کا component assessment ہے evaluation کا component جناب پھر خود evaluation ہے تو basic ایک جو چیز ہے evaluation کی وہ measurement سے آ رہی ہوتی ہے assessment کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں کیا ہے ان کی definition وہ ذرا دیکھیں گا اگر آپ test آپ کو دیکھیں کہ ہم test لے رہے ہیں ہم assessment لے رہے ہیں measurement لے رہے ہیں ہم evaluation لے کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو test دیکھیں کیا ہے some of the questions سب سے پہلی definition کہ some of the questions ٹھیک ہے اس سے آپ آگے آ جائیں پھر آگے کیا ہے کہ sample of a behavior and so and بہت ساری اس کی definition میں نے دو وہ والے بتائی ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں آگے آجاں measurement کیا ہے quantitative numerical ٹھیک ہے quantity آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ numbers کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد assessment کیا ہے وہ جو number ہے ان کو آپ interpret کر رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر اس نے سارٹ لیے تھے تو آپ نے کہا کہ اس کا جناب first win بن گئی ٹھیک ہے first win یا جو آپ نے b grade بچے کو دیا ہے وہ آپ کی assessment ہے آپ نے interpretation کی یا numerical values کی اور اس کے بعد valuation کیا ہے value or judgment value or judgment میں آپ اس کو وہاں پہ devion دے رہے ہیں کہ اس کو جناب اس نے اتنا اچھا کیا ہے وہاں پہ اس کو a plus b plus c d e f g ہے جو بھی آپ دے رہے ہیں تو یہ ہے کہ measurement ہو test ہو assessment ہو یہ ساری جو dimensions ہیں یہ evaluation کی ہی ہے یہاں پہ measurement کا question ہے نا test کا آسکتا ہے assessment کا آسکتا ہے تو یہ evaluation کی dimensions ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے question 12 which of the following trait is not concerned with measurement اب measurement کے ساتھ کون ساتھ concerning نہیں ہے تو اس میں دیکھیں کہ پہلا comparison quantity آگے standard آگے number comparison measurement quantity measurement ہے numbers measurement یہ ساری چیزیں measurement کے والے سے ہیں یعنی کہ آپ numerical values دیکھتے ہیں آپ quantitative values آپ comparison کر رہے ہوتے ہیں تھی comparison between individuals ہوتا ہے measurement وہ measurement یا nominal جو آپ کا جو آپ کا اس کو کیا کہتے ہیں non reference test ہے اس کے اندر measurement ہی ہو رہی ہوتی ہے جب آپ evaluation کرتے ہیں تو اس وقت تو وہ criterion بن جاتا ہے criterion reference test جب آپ measurement کرتے ہیں تو تب بھی وہ norm reference test ہوتا ہے چلیں بھارا تو یہاں پہ جو standard ہے یہ measurement کے اندر نہیں ہوتا standard تو ہوتا ہی valuation کے اندر ہے glossed under high standard تو standard جو وارڈ ہے یہ measurement کا نہیں ہے اس کے اندر numbers quantity and comparisons آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر standard نہیں آ رہا تو not concerned measurement جو ہے وہ صرف صرف standard question 13 the process of curriculum development is continuous and will ring will ring کا لفظ ہے گھمتا پھرتا میں نے جو fix والا شروع میں تھا ایک old concept والا curriculum کا option وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ جی تو وہاں پہ میں نے آپ کو clear کیا تھا کہ will ring جو option ہے یہ سب سے best ہے تو curriculum development جو ہے یہ continuous ہونی چاہیے will ring ہونی چاہیے یہ conical نہیں ہونی چاہیے informative نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہونی چاہیے لیکن will ring والا جو option ہے وہ سب سے best ہے ٹھیک ہے question 14 پہ آجا ہے who set the curriculum consists of four elements تو جو curriculum کے four elements ہوتے تھے curriculum objectives methodology and valuation وہ four جو اس کے elements ہیں وہ کس نے کہتے وہ میڈ نے کہتے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو آگے ہے question 15 valuation is continuous process limited process not an applied process will ring process تو will ring کا یہاں پہ یہ یہاں پہ ہم اس لیے نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم اس کو will ring کہیں گے تو یہ evaluation ہی نہیں رہے گی یہ تو ایک قسم کی controlled ہوتی ہے تو controlled ہونے کے ساتھ ساتھ یہ continuous process ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے evaluation کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو objectives ہیں وہ down ہو جائیں یا آپ کی جو ہو سکتا ہے performance down ہو جائیں تو جب آپ continuously آپ خود کسی چیز کو evaluate کرتے رہیں گے تو تب ہی یہ ٹھیک ہوگا تو evaluation اگر آپ نے کرنی ہے تو continuously ہونی چاہیے اگر آپ وہاں پہ break لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو evaluation کی وہ چیزیں ساری بھلا رہے ہیں آپ نے assessment بھی چھوڑ دی ہے آپ نے جناب measurement بھی چھوڑ دی ہے آپ نے تو کچھ مطلب جب بھی break آ جائے گی اگر continuous نہیں ہے evaluation اگر continuously نہیں ہے تو پھر اگر اس میں break آ گیا تو وہ تو evaluation ہے ہی نہیں ہے تو evaluation جو اصل چیز ہے یہ ہوتی ہی continuously ہے ٹھیک ہے assessment ہوتی ہی continuously ہے measurement ہوتی ہی continuously ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے آپ نے یاد رکھنی ہے ہاں جی تو اس کے بعد ہے question 16 the values that divide a set of scores into four equal parts are card تو یہ quartiles ہیں ٹھیک ہے statics کے والے سے یہ question ہے میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتا چونکہ مجھے نہ math سے بڑی چڑ ہے یوں سمجھیں کہ math جو ہے اس کے question تو میں اس ہی چھوڑ دیتا ہوں تو اس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کہ یہ quartiles کیا پرسنٹائل کیا پرسنٹائل تو وہ سو میں سے ہوتا ہے quartiles quartiles سے ہوتا ہے مطلب میں نے اپنے نہ گزارے کرنے واسطے یہ ساری چیزیں یاد کی ہوئے ہیں quartiles کا مجھے پتہ ہے کہ جو چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ quartiles ہوتا ہے quartiles سے ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یار quartiles پیٹرول دیں تو پرسنٹائل کیا ہوتا ہے سو میں سے اس کے بعد ہے جی پرسنٹائل رنگ ہے تو یہ چیزیں میں نے صرف آپ اپنے نہ گزارا کرنے کے لئے یہ میں نے یاد کی ہوئی ہیں باقی اس پر میں بیعث نہیں کر سکتا کسی بندے سے نہ میں مطلب تحصیل کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں تو question 17 پہ آتے ہیں the range is a major of تو range کیا ہے یہ dispersion کی major range ہے یہ بھی اسٹیٹکس کا question ہے mathematical یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر میں مطلب زیادہ نہیں بیعث کر سکتا میں نے matric میں math بڑی مشکل سے پاس کیا تھا تو اس کے بعد میں نے شکر کیا کہ آگے میں نے پوچھا تاکہ آگے بھئی فے یا بی اے میں math ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں نہیں تو ضروری کوئی میں نے بڑا شکر کیا اگر فے میں math ہو تو مجھے پڑھنا پڑھتا نہ تو میں نے پڑھ نہیں چھوڑ دینا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے مطلب نہ اتنی شیر ہے میں ابھی سکول میں بھی math کا period کبھی بھی نہیں لیتا تو یہ بھی چھوڑ دیں جی یہ آپ خود کر لینا question 18 is the total area under the normal curve is equal to تو یہ one ہے normal curve resembling to bell ہوتا ہے یہ مطلب کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پر growth and development کو یہ آپ لے لیں یا جو بچے کی measurement یا جو بھی ہے تو جب آپ شروع میں ہوتے ہیں تو بچے کی کارکرتگی تھوڑی ہوتی ہے پھر درمیان میں بڑھ جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو والی درمیان میں بچے کی کارکرتگی بڑی تو وہ والی بیل ہے یعنی کہ پہلے تھوڑی تھی پھر بڑھ گئی پھر تھوڑی ہو گئی تو یہ ہوتا ہے normal curve question 19 communication of educational outcomes is called educational reporting ہوتا ہے communication جو آپ communicate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو یہ آپ by result card by letter یا fail pass یا جو بھی آپ طریقہ افتیار کر رہے ہوتے ہیں result کو communicate کرنے کا تو یہ ہوتا ہے outcomes یعنی کہ educational reporting ہوتا ہے reporting کرنا پاسفین کرنا result card دینا یہ سارا اس کے اندر آئے گا question 20 grades in assessment are assessment کے grade کہوں سے یہ سارے اس کے اندر آ رہے ہیں جی provide data for parents in their children's progress certify promotional status and graduation serve as an incentive to do school lesson all of above آئے گا یہ سارے جو ہیں یہ assessment کے اندر grades ہیں جی assessment کے اندر grades ہوتے ہیں پہلے assign numbers ہوتا ہے جیسے کہ وہ measurement skill ہیں nominal, ordinal تو nominal جو ہوتا ہے وہاں پہ جناب مطلب یہ ہے کہ groups کے اندر ایک یا دو groups کے اندر تقسیم کرنا ordinal میں یہ ہے کہ groups کے اندر تقسیم کرنا اور ساتھ ان کے خوبیاں کامیاں بھی لکھ دینا ٹھیک ہے اور interval میں کیا ہوتا ہے کہ nominal, ordinal کی سارے خوبیاں اس کے اندر ہوں اور ایک اضافی چیز ہو کہ ان میں pre-determined equal intervals ہونے چاہیے equidistant intervals ہونے چاہیے اور وہاں پہ true zero جو ہے وہ exist نہیں کرتا تو ratio کے اندر مطلب سارے چیز خوبیاں ہوتی ہیں اور اس میں true zero ہوتا ہے یہ وہ تو اسی طرح ہی یہاں پہ یہ ہے کہ aaa ڈہا ڈہا تو یہ میجرمنٹ ہے جی ٹھیک ہے جی یہ میجرمنٹ ہے اس کے اندر آپ اس کو کیا ہے کہ آپ گریڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے مثلا جس نے سو میں سے سار نمبر لیے تھے آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا بی گریڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے میجرمنٹ اچھا اس کے بعد آجائیں which process assigns number to individuals یہ نمبر بھی numerical data بھی میجرمنٹ دیتی ہے assessment تو میں نے پہلے ایک question میں بتا دیا کہ assessment evaluation یہ test یہ کیا ہوتا ہے 23 process of obtaining numerical description تو یہ پھر میجرمنٹ آگئی 24 the way of judging how well student is doing by looking at his work during educational processes تو یہ evaluation ہے جی value judgment judgment کا ہو رہا ہے ہو ٹھیک ہے the construction administration and securing of test as the measurement process یہ definition دی ہویا ہے یہ Stanley and Hopkins کی ہے 26 پہ آجائے assessment evaluation so یہ continuous process ہے میں نے بڑی تحصیل کے ساتھ پیچھے ایک question میں بتایا ہے کہ یہ چیزیں continuously ہوتی ہیں یہ test ہو measurement assessment ہو کیونکہ یہ evaluations کی dimensions ہیں یہ ساری تو یہ جب بھی ہوتی ہیں یہ continuously ہوتی ہیں which one is the process of finding the value of something the value کیا ہوتا ہے evaluation میں نے شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے educational measurement refers to any device for the general study and practice of testing scaling and appraising the outcomes of educational process the allocation of scores to the results of instructions and or learning as scores is called educational measurement ٹھیک ہے اچھا آگے ہے 30 which of the following differentiated between educational measurement and evaluation تو یہ Stanley and Hopkins کی ہے جی ہاں جی تو question 31 educational evaluation is a process by which a teacher and a student یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ میں نے پہلے کئی بار بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے یہ اب آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے a teacher and a student can assess their performance teacher بھی a student بھی دونوں اکٹھے ہیں تو یہ والا ٹھیک ہے 32 پہ جائے measurement is a quantitative aspect of value بالکل ٹھیک ہے جی quantitative numerical aspect 33 پہ جائے which of the following is a conduct by which a teacher assesses the level of understanding and attention of the children so یہ assessment ہے یہ بھی پی پی ایسی پاس پیپر پرویز اقبال وہاں پہ بھی پتہ نہیں کتنی بار یہ question کیا ہے ہم نے اور یہاں پہ بھی پھر آ گیا یہ question تو یہ بڑا most repeated question ہو سکتا ہے یہ آپ کے exam میں بھی ہے کھڑا ہو تو اس کا assessment جب بھی یہ آ جائے گا تھوڑی بالی stamp کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن assessment کا جو لفظ ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے stamp کے اندر وہ اگر ہے تو یہ آپ کا assessment ہو ساتھ یہ دیکھیں level of understanding کیا ہے interest کیا ہے تو level اور assess دو چیزیں جو ہیں اس وجہ سے ہم assessment پہ جا رہے ہیں 34 are test کیا ہے test is a combination of statement ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے can be a return or in oral ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے evaluates the traits یہ سارے ٹھیک ہیں جی test سارے اس مطلب یہ چیزیں test کے ذر شامل ہوتی ہیں 35 there is no interaction between people without تو لوگوں کے ساتھ کس چیز کے بغیر interaction نہیں ہوتا ہے teaching learning communication talking آپ بات کر رہے ہیں لیکن اگلا بات جو ہے وہ آپ کانوں میں انگلیاں دے کے کھڑا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے learning ٹھیک ہے learning جو ہے ٹھیک ہے لرننگ کر رہے ہیں لیکن interaction میں مطلب learning اور interaction کے ساتھ ان کا کوئی آپس کا خاص تعلق نہیں ہے teaching تو communication ایک ایسی چیز ہے جو کہ interaction between people without communication interaction جو ہے وہ نہیں ہو سکتا teaching کے بغیر ہو سکتا آپ teacher ہیں نہیں ہیں آپ کا interaction ہو سکتا learning کے بغیر بھی ہو سکتا پڑے لکھے ہیں یا نہیں آپ interact کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ باقی talking کے بغیر بھی ہو سکتا ہے آپ نہ بولیں oral نہ کریں آپ verbal کر لیں ٹھیک ہے تو communication ایک ایسی چیز ہے communication کیا ہے process ہے اپنا آپ message جو ہے یعنی کہ sender جو ہے وہ receiver کا اپنا message جو پنچانے کا ذریعہ اختیار کرتا communication ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آگے ہے جی teaching and learning could not occur without ٹھیک ہے teaching and learning جو ہے یہ communication کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ بھی میں نے پہلے کئی بار آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا the element of communication کیا ہے element کا تو یہ ہے idea and concept اگر ہے تو communication ہوگا اگر concept ہی نہیں ہے تو communication نہیں ہوگا book بھی ٹھیک ہے لیکن book کے اندر کیا ہوتا ہے idea ہوتا ہے purpose بھی ٹھیک ہے لیکن purpose آپ کا ایک idea ہوگا ایک idea ہی آپ کا purpose ہوگا response بھی ایک idea ہوتا ہے بیسک چیز idea methods of communication are verbal and non verbal ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی verbal ہوتے ہیں جن میں آپ words کا use کرتے ہیں non verbal ہوتے ہیں جن میں آپ words کا use نہیں کرتے ہیں verbal کے اندر return ہوتا ہے اور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو non verbal کے اندر آپ facial expressions ہیں اور body age ہے ٹھیک ہے آپ words وہاں پہ اس کے بعد آگے ہے جی the type of verbal communication کیا ہے explaining and questioning یہ دونوں اس کے اندر آ رہے ہیں ان کے words وہاں پہ آ رہے ہیں one of the following is not a feature of communication تو feature کونسا نہیں ہے it is limited to the art of speaking یہ communication کا فیچر نہیں ہے which is not a stage of communication process تو کونسی stage نہیں ہے یہ receipt نہیں ہے مصول کرنے والا جو ہے یہ communication کی stage نہیں ہے feedback encoding ہے channel section ہے selection ہے ٹھیک ہے 42 when encoding the message which of the following may be overlooked تو یہ ہے table column ٹھیک ہے یہ والی چیز آپ نے رٹنی ہے 43 an appropriate channel of communication is not dependent so یہ motor جو communication کا channel نہیں باقی cost distance speed یہ جو communication channels ہیں اس کے ہی چیزیں حصے ہیں 44 one of the following is the duty of a recipient of a message تو کیا ہے اس کا کام ہے کہ سنیں اور ذین کے اندر بھٹھا لیں ٹھیک ہے ڈی کوڈ کریں duty of the response of the message ڈی کوڈ ڈی کوڈ ڈی کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے بارے میں مجھے بڑی مسئلہ رکھتا ہے یہ مجھے یاد نہیں رکھتا ہے اب پھر مجھے مسئلہ بنا کھلا ہے تو ایک اتہ ری ٹرائی وال ری ٹرائی وال کو آپ ری ٹرائی وال کو آپ کیا کرتے ہیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ اس کے بارے میں ابھی آپ کو کھلیر نہیں کر سکتا یہ مجھے یاد نہیں رہتے ہیں میں میں پتہ کتنی بار کوشش کی ہے کہ ری ٹرائی وال کا تو مجھے پتہ ہے کہ مطلب ذہن کے اندر جو چیزیں پہلے سے آپ پڑی تھی وہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی تو ڈی کوڈ کا مطلب ہے یا انفارمیشن ذہن کے اندر لے جانا یا ذہن سے باہر لے آنا اس طرح کے ڈی کوڈنگ اور وہ ہے پیپر باقی وارڈ فرونانسیشن اور اٹیکلیشن یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں وربل کمیونکیشن کی اگزیمپل کون سی نہیں ہے تو یہ رائٹنگ 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 ہوتا ہے نا کہ آپ نے رائٹنگ اور نان رائٹنگ ٹیلی فون میٹنگ انٹر ٹھیک ہے رائٹنگ ہوتا زبانی کلامی تو رائٹنگ جو ہے وہ لکھ دے رہے بول کے نہیں کر رہے تو یہ کن ورسیشن ہے یعنی کہ جس کے اندر آپ وارڈ یوز نہیں کر رہے نا اس وربل نان وربل میں ہوتا ہے کہ آپ وارڈ کو زبانی کلامی نہیں کر رہے تو یہ جو کنورسیشن ہے یہ نان وربل نہیں ہے نان وربل میں بارڈی لیں گے نہیں رہے جو فالویم سجات امپیشن تو سمائل لیں گے جی ورن آف دا فالویم گئیز ہے ایڈوانٹیج آف نان وربل کمیونکیشن تو یہ ہے ان ایکسیسیبال تو نان ایکٹیف تو ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو میں یہ فیفٹی کر لیتا ہوں اگلے جو ہیں فیفٹی وان سے آن وارڈ سو تک وہ انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ ہم ریکارڈ کرتے ہیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم ورہ